ملک کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے آپ کا پتہ کٹ چکا سن لے آپ کو کوئی بچاری نہیں آئے گا ایک ایک کر کے تمام پتے خضا کے پتوں کی طرح کٹ چکے مریم رواز کے عمران خان پر تاک تاک کروار ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا نیازی کے نیچے سے ساری پارٹی کھسک گئی پاکستانیوں تیار ہو جاؤ پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کر سکتا ہے یہ کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا آج این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں اعتماد توڑنے والے کو قائن کہا جاتا ہے امانت پہ قیانت بہت بڑا گناہ ہے چیز جسٹس عمرتہ بندیال کے صدارتی ریفرنس پہ ریمارکس استفصال کیا کیا کوئی روکن بھی ڈیکلیریشن دیتا ہے پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا جسٹس مظہر عالم نے پوچھا پارٹی پالیسی سے اختلاف کرنے والا استفاق کیوں دے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا وزیراعظم ملک کے خلاف فیصلہ کرے تو کیا روکن مخالفت نہیں کر سکتا جسٹس اجازالحسن نے ریفرنس واپس بھیجنے کا اندیا دے دیا ایٹرانی جرنل بولے ارکان ربر سٹیمپ نہیں ہوتے اختلاف کا مطلب یہ نہیں حکومت کے خلاف جایا جائے سمات پیر تک ملتبی جسٹس پر امڑیاں اٹھانا الزامات لگانا بند کریں جس پر اعتراض ہے اس کا نام لیں چیف جسٹس امرتہ بندیال کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کہا ججز پر التام تراشی کرنا انتہائی نہ مناسب ہے حق اور سچ کے مطابق ذمہ داری ادا کرنے کا موقع دیا جائے بینا کسی دباؤ سے کام کرنے والے لوگ ہیں قومی اسمبلی میں آج تحریک کے ادم اعتماد پر بحث شروع نہ ہوئی سپیکر نے روکن کی فاتح خوانی کے بعد اجلاف پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا اسد کیسر کہتے ہیں تحریک پر آئین کے مطابق کا روائی ہوگی کاف لیگ اسمجے اجلاس سے غائب رہی ایمکیم اور جی دی اے شریک ہوئی باق کے پارلیمانی لیڈر خالد مقسی بھی ایواز میں موجود تھے سپیکر اسمبلی نے پارلیمانی اقدار کو پامال کیا میں پوائنٹ آف آرڈر کے لیے کھڑا ہوا سپیکر نے دیکھنا بھی گبارہ نہیں کیا اور فوزیشن لیڈر شہباز شریف پارمی اسمبلی اجلاس ملتوی ہونے پر آگ بگولا بلاول پھٹو نے کہا وزیر آزم مقابلے سے بھاگ رہے ہیں ہم میں امران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے حکمرانوں کے سامنے آپوزیشن متحد ہے منحری فرقان کی واپسی شروع ناراض رکن احمد حسین ڈہر کا حکومت کیا صاف دینے کا فیصلہ کہا وزیر آزم سے ملاقات ہو گئی ہے شرائط پوری کر رہے ہیں ریاض مزاری کہتے ہیں حکومت سے ناراض ہوں ہر کسی سے رابطہ ہے حلقے کی عوام سے پوچھ کر ووٹ دوں گا حکومت نے پیسہ لینے کا اجزام لگایا ہے امیرالفق نے کہا جھنڈے والی گاڑی پر آئے ہیں حکومت کا حصہ ہے چند دنوں میں تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی متحدہ اوپوزیشن کے اشلاس میں ایک سو باسٹ پیسے ایک سو انسٹ ارکان شریک ہوئے نون لیگ ارکان کی تعداد چوراسی تھی خواجہ آسف نے آدم اعتماد کے لیے نمبرز جاری کر دیئے ٹوئیٹ میں کہا پیپلز پارٹی کے پسپن ایم ایم اے کے پندرہ بی این پی مہنگل کے چار این پی کا ایک ایک آزاد رکن نے شرکت کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے